لیکن مریم نواز صاحبہ کو اس وقت غصہ آیا اور انہوں نے حمزہ شہباز شریف کو کہا بہت ہی تلخ لہجے میں کہ اگر آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے تو آرام سے گھر بیٹھ جائے اور ساتھ میں یہ تانہ بھی دیا کہ یہ ویڈیوز آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمن دونوں دیکھ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انکر عمران خان جو کہ ایک معروف یوٹیوبر بھی ہے اب انہوں نے ایک سٹوری بریک کی ہے اپنے چینل پر اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں انکر عمران خان کے مطابق شریف خاندان کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے آن لائن اور اس میں اسحاق دار نواز شریف حمزہ شہباز اور مریم نواز یہ چاروں اس میٹنگ کے اندر موجود تھے اور یہ کیمرو پر میٹنگ کی جا رہی تھی اب یہ چار جو لوگ ہیں امپورٹنڈ ہیں شریف خاندان کے لیے بھی اسحاق دار بھی شریف خاندان کا ہی حصہ ہے کیونکہ وہ میان نواز شریف کے سمدی ہے اور یہ میٹنگ کب ہوئی کہا جاتا ہے کہ سینٹ الیکشن سے ایک دو دن پہلے کی گئی ہے اس میٹنگ کے اندر بہت ساری تلخیہ ہوئی آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا لیکن شروع کرتے ہیں کہ میٹنگ کا آغاز کیسے ہوا کیا کچھ وہاں پر ڈسکس ہوا دو مین چیزیں وہاں پر ڈسکس کی گئی نمبر ون عثمان بزدار کے حوالے سے وہاں پر ڈسکسن ہوئی کہ پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف تحریک ادم اعتماد آنا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے جس پر اسحاق دار اور مریم نواز نے یہ کہا کہ ہم چاہتے کہ عثمان بزدار کو پنجاب سے فارق کرے ان کے خلاف ادم اعتماد لے کر آئے پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی ایس کو وہاں سے خریدے توڑ جوڑ کر کے عثمان بزدار کو فارق کر دے اور اسی طرح ہم پرویز علائی کو وزیراللہ بنا دیں گے اور پرویز علائی ہمارے اوپر ہاتھ ہولا رکھیں گے جس پر حمزہ شہباز نے یہ کہا کہ میری یہ رائے ہے اور میرے والد شہباز شریف کی جو کہ جیل میں ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمیں عثمان بزدار کے خلاف کسی قسم کا کوئی تحریک ادم اعتماد نہیں لے کر آنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان بزدار بچارہ شریف سا بندہ ہے اس کو گورنرس چلانی نہیں آتی وہ ہمارے اوپر سختی نہیں کر سکتا اور ہمارے جو اساسے ضبط کیے گئے ہیں ان کو نیرام نہیں کیا جا سکتا اس لیے عثمان بزدار کو ہٹانا بے وکوفی ہے اور اگر ہم دے کر آتے ہیں کاف لیگ کے پرویز علائی کو تو اس سے کاف لیگ کو تو فائدہ ہوگا دوسری بات یہ کہ کاف لیگ کے جو ایم پی ایس ہم نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں توڑ کر ان کو اپنے ٹکٹس جاری کیے وہ بھی ہم سے چھوڑ کے چلے جائیں گے پنجاب بالخصوص جنوبی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن بہتر کرنے کی کوشش کرے گا اور پرویز علائی جو ہے اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے جس پر مریم نواز نے یہ کہا کہ جب ہم لوگ جلا وطن ہوئے تھے ہمیں سعودی عرب بھیجا گیا تو اس وقت بھی پرویز علائی وزیرالہ تھے اور انہوں نے ہمارے کوئی اساسے ضبط نہیں کیے اور مجھے گرنٹی دی گئی ہے اب گرنٹی کس کی جانب سے دی گئی ہے ہماری پروپرٹیز کو ہمارے اساسوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو مریم نواز اسحاق دار اور حمزہ شباز شریف کو سننے کے بعد نواز شریف صاحب جو کہ پارٹی کے چیف ہے اور تا حیات قائد ہے انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا کہ ہم عثمان بزدار کے معاملے پر خاموش رہیں گے ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی تحریک ادم اعتماد نہیں لے کر آئیں گے اور اس بات پر مریم نواز صاحبہ کا مو بن گیا دوسرا جو اہم ایشو اس بیٹنگ کے اندر ڈسکس کیا گیا وہ چیئرمن سینٹ کے حوالے سے تھا حمزہ شباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ ہم چیئرمن سینٹ کی سیٹ کے اوپر پیپلز پارٹی کے امیدوار کو یعنی کہ یوسف رضا گلانی کو جو کہ پی ڈی ایم کے بھی امیدوار تھے ان کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے جبکہ مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ ہم سپورٹ کریں گے حمزہ شباز نے یہ کہا کہ ہم ان کو اس لیے سپورٹ نہیں کریں گے کہ اگر چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی بن گئے اور اسی طرح پنجاب کے اندر وزیرالہ پرویز الہی بن جاتے ہیں تو یوسف رضا گلانی جو کہ جنوبی پنجاب میں رہتے ہیں اور وہاں پر ان کے اچھے خاصے تعلقات ہیں تو دو ہزار تئیس کے الیکشن تک جاتے جاتے وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر سے اپنی سیاست کو اٹھائیں گے اور پھر سے اپنے امیدوار کھڑے کریں گے اور اگر جنوبی پنجاب کا صوبہ بن گیا تو اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے تو اس لیے ہم چیئرمن سینٹ کی سیٹ پر یوسف رضا گلانی کو سپورٹ نہیں کریں گے لیکن مریم نواز صاحبہ کو اس وقت غصہ آیا اور انہوں نے حمزہ شہباز شریف کو کہا بہت ہی تلخ لہجے میں کہ اگر آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے تو آرام سے گھر بیٹھ جائے اور ساتھ میں یہ تانہ بھی دیا کہ جب آپ جیل میں تھے اور آپ کے والد بھی جیل میں تھے تو وہاں پر آپ جن لوگوں کے ساتھ ملتے رہے یا جو لوگ آپ کے ساتھ وہاں پر جیل میں موجود تھے ان کی تربیت کا اثر آپ پر ہو چکا ہے مریم نواز کا یہ اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے حمزہ شہباز شریف کو سمجھا دیا اور اسی بحاف پر ان کو زمانت دی اور ان کے والد کو بھی سمجھا دیا کہ آپ تھنڈے رہے نہیں تو ہم آپ کو اور تن دیں گے اندر جب مریم نواز نے حمزہ شہباز شریف کو یہ کہا کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو گھر بیٹھ جائے تو اس بات پر نواز شریف کو انتہائی غصہ آیا اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو غصے سے کہا کہ آپ چپ کرو تمہیں کچھ نہیں پتا اس کے والد جیل میں ہے اس کو سیاست کا بہت کچھ پتا ہے تم سے بہتر انداز میں یہ سیاست کرتا ہے اس کے علاوہ اس میٹنگ کے اندر عاصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان پر بھی خوب تنقید کی گئی اور کھلے الفاظ میں یہ تنقید کی گئی ہے جو کہ ریکارڈ پر موجود ہے اور اس سے بھی مزے کی بات اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیوز عاصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان دونوں دیکھ چکے ہیں عاصف علی زرداری تو سینٹ الیکشن کے فوراں بات دیکھ چکے تھے اور انہوں نے پھر فیصلہ کیا پی ڈی ایم کی جو لاس مٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ جب تک نواز شریف وطن واپس نہیں آئیں گے ہم نہ لانگ مارچ کریں گے اور نہ ہی استفے دیں گے اب اس چیز کو انیلائز کرتے کہ انکر عمران خان کا دعویٰ کتنا کوئی درست ہے سب سے پہلی بات یہ کہ وہ نواز شریف کے نون لیگ کے انتہائی مخالف ہے ان کو کھل کر لتر پریڈ کرتے ہیں کھل کر ان کو چھتر مارتے ہیں بلکہ بعض وقت اس طرح سے لگتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے جناب ترجمان ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہنہ پرویز بٹ صاحبہ جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس ثبوت ہے تو دکھاؤ فضول میں اس طرح کی بھونگیاں ماننے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے انکر عمران خان نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگر کسی کو ثبوت چاہیے کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے تو چیلنج کریں میں آپ کے سامنے ثبوت رکھوں گا that means ویڈیو موجود ہے اور اب اس ویڈیو سے متعلق ہر کوئی انکر ہر کوئی یوٹیوبر ہر کوئی صحافی اس پر بات کر رہا ہے اس پر تفسرہ کر رہا ہے تو ویڈیو لیک ہوئی ہے اب یہ ویڈیو کب ریلیس کی جاتی ہے اس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا اس میں ایک اہم بات آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ ویڈیوز کو لیک کرنا ویڈیوز بنانا اور ویڈیوز کے ذریعے ججو کو بلیک میل کرنا کام تو اصل میں مریم نواز صاحبہ کا ہے لیکن اس مرتبہ شریف خاندان کی ویڈیوز کسی کے ہاتھ لگ چکی ہے اور یہ ویڈیو ابھی تک صرف صحافیوں یا انکرز کے پاس یا بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے پاس موجود ہے آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ملے گی اگر ہمیں موصول ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائیں گے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احساس ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات